بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ زمین کا فرد اون لائن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں سکرین پر آپ کو جو ایک فرد کی کاپی یا سکرین شاٹ نظر آ رہا ہے یہ فرد میں نے اون لائن حاصل کیا تھا کیسے جو ہے پروسس ایڈاٹ کیا یا کیا مسٹیکس جو آپ کر سکتے ہیں یا کچھ کنفیوزن کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے جب آپ اون لائن اپلائی کریں گے اس کو بھی ڈسکس انشاءاللہ تھو روبوت کریں گے کیسے فیز کی ادائیگی کرنی ہے کافی سارے سکرین شاٹس تقریباً ستائیس سکرین شاٹس میں نے یہاں پر لے لئے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو ڈیٹیلڈ ایکسپلینینشن آپ سے شیئر کی جائے گی لیکن تصفیل میں جانے سے پہلے ریکوست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کر اس کا نوٹکیشن آپ تک بروقت پہنسکے کسی بھی ویور نے کسی بھی میٹر کے حوالے سے کوئی سرویسز لینی ہے ویزا ریلیٹیڈ میٹر ہے کوئی مشکل ڈاکومنٹ کو سمجھنا ہے یا کوئی کوٹ کیس ہے تو گیون نمبر پر ویڈس اپ کیا جا سکتا ہے کچھ چارجز وصول کر کے آپ کو سرویس پروائیڈ کر دی جائے گی بستیکنوزی ڈاکوم ہماری ویب سائٹ ہے اس کو وزٹ کریں گے تو بہت سارے آپ کو فارمیٹس مل جائیں گے انگلیش اور اردو دونوں فارمیٹس میں چاہے وہ بیانے ہلفی ہے ایگریمنٹس ہیں یا کوئی کوٹس کے جو میٹرز ہوتے ہیں دعویہ جواب دعویہ پیل نگرانی وغیرہ تو آپ ان کو بھی ویو کر سکتے ہیں اب ہم مین ٹاپک کی طرح چلتے ہیں کہ فرد کو کیسے حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے اس ویب سائٹ پر جس کا نام ہے پنجاب ڈیش زمین ڈاٹ جیو بی ڈاٹ پی کے اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دیا جائے گا یہاں پہ آپ نے اون لائن فرد پر کلک کرنا ہے جب آپ آن لائن فرد کو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی وینڈو اوپن ہو جائے گی جس میں پانچ اپشن آپ سے پوچھے جائیں گے یعنی کہ آپ کے سامنے نمودار ہو جائیں گے ایک اردو انگلش شکایت فرد پرنٹ اور نیا اندراز تو یہاں پہ آپ انگلش کے بٹن پر کلک کر دیں گے تو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا وینڈو اوپن ہو جائے گی جس میں آپ سے پوچھا جائے گا شناختی کارڈ نمبر لیکن کیونکہ آپ فرس ٹیم اگر ریجسٹریشن کروا رہے ہیں یا فرس ٹیم یہاں پر ویزٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر اندراج کروانا پڑے گا تو اس لیے آپ کو یہاں پر کلک کرنا پڑے گا کلک ہیر فار نیو ریجسٹریشن اگر آپ آلیڈی ریجسٹرڈ ہیں تو اپنا یہاں پر ایڈی کارڈ نمبر پوٹ کریں آپ کو موبائل نمبر پر میسیج آئے گا آپ نے وہاں پوٹ کرنا ہے تو آپ لاغ ان ہو جائیں گے یا وہاں پہ آپ اس کے لیے الیجیبل ہو جائیں گے آپ یہاں پہ نیو ریجسٹریشن پر جب آپ کلک کریں گے اگر آپ فرس ٹیم اپلائی کریں تو کچھ انفارمیشن آپ کو پروائیڈ کرنے پڑے گی جیسا کہ شناختی کارڈ نمبر آپ کا آپ کا نام ولدیت اس کے بعد ذلہ تحصیل موبائل نمبر یا پھر ایمیل ایڈریس اور جو پوسٹل ایڈریس یا جو گھر کا پتہ ہوتا ہے تو آپ نے سمپل یہاں سے ریجسٹریشن پر ریجسٹر پر کلک کر کے ریجسٹر کروا لینا ہے جب آپ ریجسٹر کروا لیں گے تو آپ نے دوبارہ دوبارہ اسی وینڈو پر آنا ہے جو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا انگلیش پر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ سے شناختی کارڈ نمبر پوچھا جائے گا چونکہ آپ نے ریجسٹریشن کروا لی ہوگی تو آپ نے اپنا وہی آئیڈی کارڈ نمبر پوٹ کرنا ہے جو آپ نے بوقت ریجسٹریشن انٹر کیا تھا ایڈی کارڈ نمبر پوٹ کریں گے اور نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں گے نیکسٹ کے بٹن پر کلک کلک جواب کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی وینڈو اپن ہو جائے گی آپ کا نام والدیت ہے ایڈی کارڈ اس کا جو کیا نام ایڈریس وغیرہ ہے موبائل نمبر آپ کا یہاں پہ مینشن ہو سکتا ہے اب یہاں پہ آپ کو ایک کوڈ پوٹ کرنا پڑے گا جو آپ کے موبائل نمبر پر آیا ہوگا جو آپ نے بوقت ریجسٹریشن موبائل نمبر دیا ہوگا تو وہ کوڈ آپ نے یہاں پہ پوٹ کرنا ہے اور نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے جب آپ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک وینڈو اپن ہو جائے گی زلہ تحصیل موزہ پرپز اور اس کا آئیڈی ٹائپ سناختگار نیم اور ولدیت یا پینٹ نیم اب یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کس زلے میں کس تحصیل میں کس موزہ کا آپ نے فرد حاصل کرنا ہے کیا آپ کے پاس اس کا آئیڈی کارڈ نمبر ہے کیا صرف نام ہے ولدیت ہے کیا چیز ہے تو جو چیز آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ نے وہ پوٹ کر دینی ہے فار ایکزمپل یہاں پہ آپ زلہ لکھ لیتے ہیں تحصیل لکھ لیتے ہیں موزہ کو سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے آپشن سارے آجیں گے کہ اس تحصیل میں کون سے موزہ جاتے ہیں اور یہاں پہ ذاتی ریکارڈ کی لیے ہی فرد آپ ایشو کروا سکتے ہیں اون لائن فرد برائے بے آپ کو ایشو نہیں کیا جا سکتا اون لائن اس کے لیے آپ کی پرسنل اپیرنس ضروری ہے جو مالک ہوگا فرد برائے ریکارڈ کوئی بھی آصل کر سکتا ہے آپ بھی کسی کا بھی آصل کر سکتے ہیں تو یہ ایک جنرل پبلی کے لیے اس کی ایکسیس موجود ہے ایڈنٹی ٹائپ شناختی کارڈ اب اس بندے کا جس کا آپ نے ایشو کروانا ہے اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر یہاں پہ آپ پوٹ کر دیں اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس موجود میں اس کی ملکیت ہے اگر نہیں پتا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ سمپل نام یہاں پہ پوٹ کریں اردو میں آپ نام یہاں پہ منشن کر سکتے ہیں آپ زشان ہے علی ازغر ہے جو بھی ہے یہاں پہ اس کا نام منشن کریں ولدیت پتا ہے تو ولدیت منشن کریں تو نہیں پتا تو کوئی مسئلہ نہیں صرف نام یہاں پہ منشن کر دیں اور سرچ کے بٹن پر کلک کر دیں سرچ کے بٹن پر کلک کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈو آجائے جس میں لکھاؤ کہ کوئی ریکارڈ دیکھنے کے لیے نہیں ہے لیکن آگے ساتھ میں یہ بھی لکھاؤ ہے انتظار فرمائیے لوڈ ہو رہا ہے پوسیبلیٹی ہے کہ نیٹ کا ایشو ہو یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ وہاں لنک ڈاؤن ہو وہاں سے یہ ڈیٹا فیچ کرنے میں دیر لگا رہا ہو کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں ایک منٹ ویٹ کر لیں تیس سیکنڈ دو منٹ ویٹ کر لیں اس کو فیچ ہونے دیں تو اس کے جب یہ ریکارڈ فیچ ہو جائے گا تو آپ کے سامنے اس طرح کی جو ہے ونڈو اوپن ہو جائے گی جس میں اس شخص کا نام ولدیت آئی ڈی کارڈ نمبر اگر تو ان کے ریکارڈ میں ہوا تو پسیبلیٹی یہاں پہ آجائے اور اس کے بعد یہاں پہ ان کی کاسٹ اور کس کھیوٹ میں وہ بندہ مالک ہے یہاں پہ اس کا ڈیٹیل آجائے گی اگر آپ کو صرف نام پتا ہے ولدیت نہیں پتا یا اگر ولدیت پتا بھی ہے تو آپ اس کو کروس میچ کر لیں کہ کیا جو یہاں پہ نام ولدیت شور ہے تو یہ اسی بندے کا ہے اور اگر آئی ڈی کارڈ نمبر شور ہے تو اب اس کو پھر کروس میچ کر لیں کہ آئی ڈی کارڈ نمبر بھی اسی بندے کا ہے تو یہ اس طرح آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اب اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کو چیک مارک کر دیں کیونکہ ہو سکتا ہے اس نام کے دو تین بندے یہاں پہ موجود ہوں اس موزہ میں ان کی ملکے ہوتوں تو یہاں پہ ون کی جگہ ٹو بھی آجے گا تھری فور فائی جتنے بھی بندے ہوں گے اس سیم نام کے تو پوسیبلیٹی ہے بہت ساری یہاں پہ آجیں تو آپ نے صرف اس کا فرد حاصل کرنا ہے جس جو آپ کراس میچ کرنے کراس چیک کرنے کے بعد آپ کنفرم کر لیں کہ یہ جس شخص کا فرد آپ نے حاصل کرنا ہے آپ صرف اسی کو چیک کریں چیک مارک کر دیں یہاں پہ اس کے بعد نیکس کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے ایک اور ونڈو نمودار ہو جائے گی یہاں پہ آپ بے شک سالم خاتہ پہ بھی کلک کرنے پوری مفصل فارد پوری کھیورڈ کا فرد جو ہے آپ کے سامنے آ سکتا ہے یہاں پہ آپ نیکس کے بٹن پر پھر کلک کر دیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلو یہاں پہ فی کا آپشن موجود ہے یہ آٹومیٹکلی جو آپ نے کلک کیا ہوگا اس بندے کی اس کھیورڈ کی جتنی بھی یہ ان کی آٹومیٹکلی کلکولیشن ہو جاتی ہے کہ اس فرق کی کتنی فیس آپ کو ادا کرنا پڑے گی تو پانسو پچاس روپی کی اس کیس میں 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 نے ادا کیا تھے پانسو پچاس روپی کی اس کیس میں میں نے ادا کیا تھے یہاں پہ آپ نے اس کو سالم خاطرہ پہ جو ہے وہ کلک چیک مار کر دیں گے اس کے بعد نیکس کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین چار اپشن آپ کو دو تین اپشن نظر آئیں گے لیکن آپ نے اس کو کلک کرنا ہے ان دونوں پہ آپ کو پسیبلیٹی ہے کلک کرنے کا اپشن نہ ملے یا کلک نہ ہو تو آپ نے یہاں پہ گورمیٹ آف پنجاب ای پیمنٹ کے اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پہ جب آپ پلک کے آپشن پر کلک کریں گے یہاں پہ پنجاب کے آپشن پر تو یہاں پہ آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پہ لکھا ہوگا کہ اس کو بات آپ اس کو کلوز کریں گے کلوز کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانزیکشن آئی ڈی جنریٹ ہو چکی ہے فیس بھی پانچ سو پچاس روپے کا بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ اس کو ادا کرنے پڑے گی نام آئی ڈی کا نمبر ایڈرس وگر آ جائے گا یہاں پہ اگر آپ پرنٹ فرد کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایرر آ جائے گا فی از ناٹ پیڈ کیونکہ ابھی اس ٹیم آپ نے یا میں نے فی ادا نہیں کی تھی تو اس وجہ سے آپ کو فرد یہاں سے پرنٹ نہیں ہو سکے گا تو آپ نے اس آئی ڈی کو نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے اور اس آئی ڈی کے اگینسٹ آپ نے جیس کیش کے ذریعے بھی آپ اس کو پیمنٹ ادا کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل جیس کیش کے اکانڈ میں لاغ ان ہونا ہے اور یہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سرچ کو آپشن نظر آ رہا ہے سرچ کے آپشن پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو سرچ کرنا ہے لینڈ ریکارڈ یا لینڈ لکھیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈو آ سکتی ہے جس میں جی او پی یعنی گورمنٹ آف پنجاب یا آگے پنجاب لینڈ ریکارڈ کا آپشن ہے اس کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی آپ جو ہے آپشن آ سکتا ہے کہ گورمنٹ آف پنجاب لینڈ ریکارڈ آپ نے جو ہے اسی کو آپشن کو کلک کرنا ہے تو جب آپ اس کو آپشن کو کلک کریں گے آپ کا سامنے آپ سے پی ایس آئی ڈی نمبر جو ہے پوچھا جائے گا کہ کس آئی ڈی کے گینسٹ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تو یہ پی ایس آئی ڈی وہی ٹرانزیکشن آئی ڈی ہے جو میں آپ کوالیٹی پتا جگہ ہوں جس کو اپنے نوٹ ڈاؤن کرنا تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو جنریٹ ہوتھی ٹرانزیکشن آئیڈی تو یہ پی ایس آئیڈی ہے کہہ سکتے ہیں آپ اس کو تو یہاں پہ جب آپ پی ایس آئیڈی کو پٹ کر دیں گے انٹر کر دیں گے اور اس کے بعد آپ نیکس کے بٹن پر کلک کریں گے یہ کنفرم کریں گے تو آپ کے سامنے اس آئیڈی کے گینس جتنی بھی اماؤنٹ آپ پر لائیبل ہے جو آپ نے پی کرنے ہیں یہ آٹومیٹیکلی ف فچ کر لے گا کہ اس آئیڈی کے گینس کتنی پیمٹ واجب الادا ہے یہ جو ادا کرنی مقصود ہے تو یہاں پہ پانچ سو پچاس روپے اس نے خود بخود ڈیٹیکٹ کر لیا ہے کہ پانچ سو پچاس روپے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بالکل آئیڈی اپنے صحیح پوٹ کی ہے اور وہ ہی ہے پانچ سو پچاس روپے جو آپ نے جب فرد اپلائی کیا تھا ہونے تو آپ سے آپ کو بتایا جیا تھا تو آپ نے اس کو کنفرم کے بٹن پر کلک کرنا ہے پیمٹ ادا کرنی ہے رس سید آپ کے سامنے آ جائے گی جیز کی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ گورمنٹ آف پنجاب کو گئی ہے لینڈ ریکارڈ کو یہ فیز گئی ہے اس ٹرانزیکشن آئیڈی کے اگینسٹ اب یہ ٹرانزیکشن آئیڈی آپ کے پاس ایک ثبوت ہے کہ آپ نے اس کے پیمنٹ کر دی ہے اس فرد کی اس ٹرانزیکشن آئیڈی کی اب جب آپ نے پیمنٹ کر دی ہے تو آپ نے دوبارہ اس سکرین پر آنا ہے جب آپ سٹارٹنگ میں گئے تھے یہاں پہ انگلیش پر کلک کیا تھ لیکن اب آپ نے انگلیش پر کلک نہیں کرنا نہ ہی نیو ریجسٹریشن پر صرف فرد پرینٹ پر کلک کرنا ہے تو فرد پرینٹ اب بے شک اس دوران آپ کی لائٹ چلی جاتی ہے لیکن آپ کے پاس اس ٹرانزیکشن آئیڈی موجود ہونی چاہیے آپ کو میسیج بھی آ سکتا ہے تو ٹرانزیکشن آئیڈی آپ کے پاس موجود ہوگی پی ایس آئیڈی تو آپ اس کی مدد سے بے شک کل آپ پرینٹ لے لیں پرسو لے لیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس کے آپ تیس دنوں کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ لیکن اس سے پہلے پہلے آپ فرد لے لیں لیکن کوشش کریں کہ سیم لے لینے تو بہتر ہے فرد پرینٹ پر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ دوبارہ یہ پوچھا ہے کہ ٹرانزیکشن آئیڈی یہاں پر پوٹ کر دیں تو وہی ٹرانزیکشن آئیڈی جس کے اگنس آپ نے پیمنٹ ادا کی تھی یا جو جنریٹ رہی تو یہاں پہ آپ جب پوٹ کریں گے انٹر کریں گے تو میں نے آپ اس کو ہائیڈ کر دیا ہے انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ فرد پرینٹ کریں پر کل کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فرد ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے یہ ایرو کا نشان آ چکا ہے تھوڑی سی دیر بعد چند منٹ منٹس میں سوری چند سیکنڈ کہہ سکتے ہیں فرد ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا لیکن اگر آپ کا اس ٹائم پر فرد ڈاؤنلوڈ نہیں ہوا تو پرشانی والی بات نہیں ہے میرا بھی ڈاؤنلوڈ نہیں ہوا تھا نیکس دے میں نے جو ہے پرنٹ کروایا تھا کیونکہ یہ ان کے سسٹم میں مسئلہ ہو سکتا ہے جو ہے ڈی پرسس کو یہاں پہ سیم یہاں پہ سیمپل ٹرانسکشن آئی ڈی پوٹ کر رہی ہے دوبارہ آپ کو پرٹکلز اندراج کرنے کے ذات نہیں سیمپل آپ نے آئی ڈی کریں گے اور یہاں پہ آپ کو فرد ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ